بلتستان اور چترال کے لئے صدر پرویز مشرف کے بہت سارے خدمات ہیں آج خصوصی عدالت کی جانب سے صدر پرویز مشرف کو سزائی موت کی سزا سنائی گئی ہے اس بارے میں گلگت بلتستان کے لوگ چاہ کرنا چاہتے ہیں اور آج ایپی ایمیل گلگت کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو ان لوگوں نے ازادتی کیے ہیں ہم ان کا برپور مضامات کرتے ہیں اور ان لوگوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے میں نہ پرویز مشرف کا وکیل تھا نہ کوئی پرویز مشرف کا نمائندہ تھا ایک نم نحات ایک وکیل کو ان لوگوں نے خود لائے اور خود ہی فیصلہ سنایا ہے یہ زادتی ہے پرویز مشرف کے اوپر تو یہ غداری کا لگتہ ہی نہیں ہے جس نے چالیس سال ملک کے لئے خدمت کی ہو تین جنگیں لڑی ہو خانہ کعبہ میں جا کے اپنا لوہ منوائے ہو اور اس کے دور حکومت میں سنیری دور حکومت رہی ہے ڈالت اتنے سستا تھی عوام اتنے خوش تھے اور اس کے باوجود اس کو غدار کہتے ہیں اور یہ لوگ ان لوگوں نے جو غدار کے مستحق ہیں ان کو آزاد چھوڑا ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور چور ڈاکو پاٹیوں سے آئے ہوئے یہ ججز ان کا ہم برپور مضمت کرتے ہیں نئی کی فیصلے کو ہم مانتے ہیں انشاءاللہ ہوتاللہ آنے والا وقت میں برپور طریقے سے ہم احتجاج کریں جو خسید عالد نے کل جو پروایل مشرب صاحب کو تو سزا سنائی ہے اس کا والد وقت بارد وقت میں بحضی جو پکمت بری سے اس کو اس کردک ہے پروایل مشرب صاحب نے جو تاری کا مقدمہ بانے لگایا وہ مقدمہ اس پر لگتاہی ہے کیونکہ پروایل مشرب صاحب نے جنگے لڑی ہے جس میں اس کو حس جنگ میں اس کو ستاراہ جرت سے نوازے گیا تھا اگر وہ غددار ہوتے تو فوج اس وقت اسی وقت بھی پانسی رگاتی نہ ہی اس کو ایک انام کے طور پر تبغہ دیتی تو اس میں ہم یہی خیال کریں گے کہ یہ جو جتنے بھی یہاں پر ججس آئی بانتے ہیں یہ خرید ہوئے ججس تھے جنہوں نے یہ ایک طرفہ جو ایک فیصلہ سنایا جس میں ہمارے وکیل کو بھی عدالت کے اندر انہوں نے نہیں دیا اس کے سوال کو سنا نہیں دیا اور آر ریڈی جو جنرل پروید مشرف صاحب دوبے میں ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے جو کہ اس کے اوپر ایک صدمہ آ سکتی ہے تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں پرائی منسٹر سے تاکہ وہ اپنے سمری کو صدر تک گھنچائے اور اس کا سزا کو معافی دیا نونڈیگن نے جو باتیں کیا تو نواز شریف صاحب نے اس فیصلے کو خوشاہین قرار دیا جبکہ یہ جو ہے خود ایک را کا ایجنٹ ہے جس نے اپنے جو کاروبار کے اندر مندوستانیوں کو جو کوٹا دیا تھا جس نے بغیر وزے کے جندال جیسے بندوں کو پورے پاکستان کا چکر کروایا تھا جس کے اپنے فیکٹری کے اندر راکے بندوں کو رکھا گیا تھا اور وہی بندہ آج مشرف صاحب کو کہتا ہے کہ آپ غطار ہو جس نے ملک کے لئے جنگے دیا اور اس کے ساتھ ایک تقریب جو ہے ہمارے پی 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 کے چیرمن نے کیا تھا جو بلاوال صاحب نے تو اس کو ہمیں یہی میسیج دے دوں گا کہ بلاوال صاحب اسے بندے کا ساتھ دے رہا ہے اس کا باپ کا کردگیز وہ ہے جس نے اپنے فائدے کے لئے نقی پولا محسوس جیسے معصوم لوگوں کو قتل کیا جس نے علاقے میں بتنامی فیلانے کے لئے اپنے اس کے اندر راو انوار وزے بلوش جیسے پتون کو پالا جس کے جو بلاوال کے نانا نے پاکستان کو ٹکڑے کر کے پاکستان کو دو عصے میں تقسیم کیا اور آج اسی بٹو کو شہید کا لقب دیتے ہیں تو وہ کیسے شہید ہو سکتا ہے جو ملک توڑے تو سب سے بڑے غددار بلاوال ہے اس کے نانا ہے جس نے ملک دوڑا اور مشرف صاحب نے ہمیشہ ملک کے ساتھ اچھا کیا ہے جو بھی کیا ہے مشرف صاحب نے اچھا کیا ہے تو آج ہمارے سیم صاحب جلگت کا سیم صاحب کی یہی بیانات لگاتا ہے بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ والا بن رہے کہ اس کو پتہ ہی نے اس کے سربراہ کو اس کے وزیراعظم کو پاکستان کے قانون نے ایک چور ہے ایک طرف ہے کیا کہ اس کو نہ احل کیا تو بات میں وہ جا کے اور مٹھائی تقسیم کیا کہ بھئی ہمارا سربراہ رہا ہو گیا ہمارا وزیراعظم رہا ہو گیا ان کو شرم آتی نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کے اوپر وہ کرتے تو انشاءاللہ جلگت بلدستان کے عوام پاکستان کے عوام پورے پروے مشرف کے ساتھ تھڑے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ انصاف ملے گا میں تو جرنل مشرف صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک ناڈر اور بادل لیڈر رہے ہیں پاکستان کے اور اور پاکستان کے لیے جو قدمات سر انجامتی ہے وہ تو بہتہاشا ہے آج تک جو پاکستان کی تاریم سے کوئی ایسا لیڈر نہیں گزرا تھا جنہیں پاکستان اور سپیشلی گلگت بلدستان اور چترالجی سے پاکستان کے لیے جتنے کام کیا رہے ہیں وہ کسی مطلب کسی لیڈر نے نہیں کیا ہے ابھی تک مطلب کارگل کے وار پہ جو لداخ تک پہنچے تھے پیچھے سے نوہ شریف جیسے لیڈرز امریکہ میں جا کے وہ وار رکھوانے کے لیے گئے تھے کیا وہ تغددار نہیں تھے اس وقت کے غدداروں کو پکڑنا چاہیے تھا جب جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کے رکھوانے کے لیے پیچھے سے جو لوگ گئے انتی وجہ سے ہماری کارگل لداخ جیسے ہمارے مطلب کے سائٹ سیریہ گلگل پلدستان کے وہ ابھی انڈیا کے قبضے میں ہیں تو اس کے علاوہ ابھی جو مطلب وہ ہو رہا ہے نوہ شریف صاحب کے جو کیس تھا وہ پچاس روپے کے ایک اس ٹام کے اس پہ کر کے اس کو فارغ کر دیا گیا اس کو بیرون ملک علاج کے لیے بیج دیا گیا جبکہ اس میں بیماری بھی اتنی نہیں تھی اس کا علاج پاکستان میں ہو بھی سکتا تھا ایک مطلب ایسے بندے پہ جس پہ کیس ثابت ہوا نہیں ہے جس کا کیس سنا نہیں گیا ہے جس کا وکیل موجود نہیں تھا جو خود موجود نہیں تھا جن 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 جس ساویبان نے یہ اڑے پاس کیا ہے اس کے خلاف وہ مقدمہ دوبارہ سے سنا جائے اس کے وکیل کو بھی بٹھایا جائے اس کو خود بٹھایا جائے پھر سے وہ گیس سنا جائے تاکہ اس گیس کا بجلہ وہ خود کرتا تھا اس کے غیر موجودگی میں یہ گیس کا بجلہ کسی بھی حال میں منجور نہیں ہے شکریہ کمرمین اقبال حسین کے ساتھ آپ کا اپنا تنویر عالم اور ہی انہیں گیس کل گتھ